بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 23 میری 2021 تاریخ ہے تو آج کا ہمارا جو ساتھویں جماعت کے انگلیش کلاس کا ٹاپک ہے وہ ہے ایک بارکلیر سٹوری رائٹنگ تو آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے دو دوست اور ایک ریچ تو فرینڈز اینڈ دا بیر تو چلیے ہم آج کی سٹوری کو اچھی طرح سے گھوڑ سے پڑھتے ہیں اور سمجھنی کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس سٹوری سے اس کہانی سے ایک خاص نصیحت حاصل کر سکیں تو سٹوری کیا ہے چلیے پڑھتے ہیں راہل اور ساہل بار ٹو فارسٹ فرینڈز راہل اور ساہل یعنی دو لڑکے آپس میں گہرے دوست تھے مانس دے وائر پاسی ٹھو اے فارسٹ ایک دفعہ وہ دونوں ایک جنگل سے گزر رہے تھے تین جانا تھا تو گنے جنگل سے گزر رہے تھے دے سا اے بیر تو اچانک ان کی نظر پڑھی کہ انہوں نے آگے ایک ریچ کو دیکھا جو کہ راہل پیڑ پر چڑھنا جانتا تھا تو فٹا پٹ راہل ایک پیڑ پر چڑھ گیا ایک درخت پر چڑھا بر ساہل کوڈ ناٹ لیکن ساہل پیڑ پر چڑھنا نہیں جانتا تھا وہ پیڑ پر چڑھ نہ سکا ہی ایٹ وانس لے آن در گرانڈ تو اچانک فٹا فٹ یعنی فوراں وہ زمین پر لیٹ گیا ہی 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 ہیٹ پڑھ بڑھ 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 اس نے لیٹ کر اپنی سانس روک لی تو جب ریش اس کے نزدیک پہنچا تو اس کی جسم کو سونگا تو ریش نے سوچ دیا کہ شاید یہ مردہ ہے یہ مر چکا ہے کیونکہ اس نے اپنی سانس روک لی تھی سانجل نے تو پھر اس کو مردہ سمجھ کر یہ ریش وہاں سے چل پڑا ہے نکلا راہل کیم داون اور آسکر ساہل تو جب راہل اس پیڑ سے نیچے اترا وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس نے پھر ساہل سے پوچھا what did the bear whisper in your ear اس نے سوچا کہ شاید یہ ریش اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا تو اس نے یعنی راہل نے ساہل سے پوچھا کہ یہ ریش آپ کے کان میں کیا بول رہا تھا کیا کہہ رہا تھا تو ساہل نے کہا it advised me not to trust a friend like you اس نے کہا ساہل نے راہل سے کہا کہ یہ ریش مجھے میرے کان میں کہہ رہا تھا مجھے کہ مجھے تم جیسے دوستوں پر بروسہ نہیں کرنا چاہے کیونکہ تم پیڑ پر چڑنا جاتے تھے تم نے اپنی جان بچانے کے لیے فٹا فٹ آپ یہ پیڑ پر چڑ گئی لیکن مجھے یہیں اکیلہ چھوڑ دیا ریش کا شکار بننے کے لیے تو اس لیے وہی بات مجھے وہی نصیت کر رہا تھا مجھے ریش کہ ایسے دوستوں سے دور آنا چاہے ان پر بروسہ نہیں کرنا چاہے تو پیرے بچوں اس سیٹوری کا مارل یعنی مقصد نکلتا ہے یہاں سے ہمیں ایک نصیت حاصل ہوتی ہے کیا ہے مارل بیویر آف آل سپینڈس تو کیا ہے نتیلی دوستوں سے گلت دوستوں سے دور رہنا چاہیے ان سے باقبہ رہنا چاہیے جو اپنے مقصد کے لیے دوستی کرے اپنے مطلب کے لیے دوستی کرے ان دوستوں سے خبردار رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ساتھویں جماعت کا انگلیش موضوع اختتام پرزر ہو رہا ہے مجھے اس وقت اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا و حافظ اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی